موسیقی 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 مگدھم سمگدھم مدھر مرلی مادھری دھیر نادے موسیقی 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 اکھنڈانند بودھایا ششت سانتا پہارینے سچدانند روپایا رامایا گرہ وینامہ رامایا گرہ وینامہ فوشت سانتا پہارین کارہ وینامہ سریمان نارایا 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 لکشمی نارایا نارایا لکشمی نارایا 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 سریمان نارایا نارایا سریمان نارایا 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 شایمان نارایاں 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 سریمان نارایاں نارایاں شایمان نارایاں 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 شایمان نارایاں 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 موسیقی 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 سدھیلو حمانی ہی بھانو درانی سدھیلو حمانی شرن تیہاری ہمپت تن شرمان شراد دے کیجے کرپا کی خور گوپی پریمکی میچھا لیجے کیسے ہوں مہیں اپنو کریجے دوری گون گاوت دیوش بیتاوت دوری گون گاوت دیوش بیتاوت دوری گون گاوت 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 موسیقی 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 لوگوں نے جانے کیا کیا بنانا سکھ لیا بڑے بڑے بیمان بنا لیے شندرمہ اور منگل پر جانے کا یان بھی بنا لیا وہاں تک بھی گتین ہونے کر لی بہت اکتا میں یہ جگت بہت دور تک گمن کر گیا ہے آدھنک آدھنک ینتر بنا لیے ہیں کہ انتو ید دیکھا جائے تو یہ کلہ یاس جگت بھولتا جا رہا ہے جس کلہ کا نام ہے سکھ بنانے کی کلہ پیسہ بہت اکترت کر رہے ہیں نام یس بھائی بھو ہم بہت اکترت کرتے چلے جا رہے ہیں کنٹو ید دیمانو بھولتا جا رہا ہے تو سکھ بنانے کی کلہ بھولتا جا رہا ہے آنند بنانے کی کلہ بھولتا جا رہا ہے اور بھگوان کی کتھا سے ہم کو یہی سیکھنے کو ملے گا کہ ہم اپنے جیون کو سکھی کیسے بنائیں جیون کو آنند سے کیسے بھرے پراربد کے آدھار پر آپ کے ہمارے جیون میں بپتی سمپتی آتی جاتی رہیں گی ید ہم بھگوان کی کتھا سے اپنے جیون کو رنگ دیں گے تو بپتی سمپتی پر بھی ہمارے جیون میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے امریک مہاتمہ مڈا سندر پریوک کرتے تھے بھگوان کی کتھا جو آپ ابھی سنوگے وہ کرے گی کیا ہمارے جیون میں یسیام وئیس روی مانا یام کرشنے پرم پورشے بھکتی رت پدیتے پنسہ شوک موہ بھایا پہ جب ہم سب بھگوان کی کتھا شمن کریں گے تو یہ بھگوان کی کتھا جب ہمارے کرن کوہروں سے انتک کرن میں جائے گی تو یہ بھگوان کی کتھا ہمارے انتک کرن میں جا کر پرگٹ کرے گی بھکتی کو اور جب ہمارے انتک کرن میں بھکتی آ جائے گی تو تین کام ہوں گے تین کام کون کون سے ہوں گے آپ لوگ سجگ ہو کر کے اس کو سنیے گا دنیا میں بہت سارے لوگ بھوت میں جیتے ہیں آپ ان سے کوئی چرچہ کرنے لگو تو تورتوہ بھوت کی چرچہ سنانے لگیں گے گجرات میں ایک ستھان ہے جہاں ہمارے سنت سی رومنی پھجشی دونگری جی مہاراج وہاں رہے نربدا کے تر پر اس مہا پرش کے سی چرنوں میں انتصردہ ہونے کے کارن میرے مانس میں آیا کہ اس دب استھان کا دیدار کرنا چاہیے درشن کرنا چاہیے جس مندر پر انہوں نے کئی ورش گجارے نربدا کے تر پر یہ شریر وہاں گیا اس مندر کے مہان تسجی سے ملاقات ہوئی سائد ابھی ان کا وہ شریر نہیں ہے مہان جی مہاراج سے جب چرچہ ہونے لگی تو مہان جی مہاراج نے بہت پرانے پرانے الیبم نکال کر رکھ دیئے کہ یہاں راشت پتی بھی آئے پردھان منتری بھی آئے امک امک آئے لگ بگ مجھے لگتا ہے آدھا پون گھنٹا یہ شریر ان مہا پرش کے سمیپ رہا کن تو ان کے مخارویند سے ایک واق کے بھی ہم نے بھگوت سمبندی چرچہ نہیں سنی وہاں کیول بھوت کی چرچہ میں ہی لگے تھے یہاں یہ ہوا یہاں یہ ہوا یہاں یہ ہوا مجھے لگا اس مہا پرش کو بھوت لگ گیا ہے دھیان رکھئے گا کہیں یہ بھوت ہمارے جیون میں تو نہیں لگا ہوا ہے ادھک تر لوگ کنگ اس چرچہ کرو تو بھوت کی چرچہ سنانے لگتے ہیں پہلے ہمارا جیون ایسے تھا پہلے ہم ایسے تھے پہلے ہم ایسے تھے نرنی اس بھوت کی چرچہ سے کچھ ہم کو ملے گا کیا اگر آپ بھوت کو ورطمان میں لاکر کہ اس تھاپت کرو گے تو آپ کا جیون مرگھٹ بن جائے گا اگر مرگھٹ بنانے سے اپنے جیون کو بچانا ہے تو سجگتہ رہے گی جب آپ کا چکت بھوت کال میں جانے لگے وہیں اس کو روک دو اچھا کئی لوگ بھوت کی چرچہ نہیں کرتے تو بھوشی کی چرچہ کرتے ہیں آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے پتہ نہیں کل میں گائی بہت بڑھ رہی ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ان سے جب بھی چرچہ کرو تو بھوشی کے بحیثے بھرے ہوئے ہیں اگر آپ بھوشی کا بھی بہت زیادہ چنتن کرو گے تب بھی آپ کے جیون بحیثے بھر جائے گا اس لئے بھوشی کا بھی بہت جرور کرے گا اس لئے بھوشی کی اور زیادہ اپنا چت لے جاؤگے تو بھے سے بھر جاؤگے اچھا کئی لوگ بھوت اور بھوشی کی چرچہ بھی نہیں کرتے تو ورطمان میں کسی نہ کسی بیکتی کے راگ سے رنگے رہتے ہیں مو سے رنگے رہتے ہیں ممتہ سے بھرے رہتے ہیں یہ جو ممتہ ہے نا ہماری یہ مم کا بھاؤ یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ ممتہ بھی آپ کے جیون میں دکھ دے گی جن جن کو آپ نے اپنا بنایا ہے وہی تمہیں رولائیں گے جن جن کے ساتھ آپ نے سنبند جوڑا ہے وہی تمہیں بے چین بنائیں گے تو تین باتوں پر دھیان دینے لائی کہیں بھوت کی اور ہمارا من نہ جائیں بھوشی کی اور ہمارا منگمن نہ کریں اور ورطمان میں کسی سے راگت دویش نہ کریں یہ کہنے سے تو کام بننے والا نہیں کہ ہمارا من بھوت میں نہیں جائے گا بھوشی میں نہیں جائے گا یا کسی سے راگ نہیں کرے گا اگر یہ تین کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھگوان کی کتھا سنیں جب ہم سب بھگوان کی کتھا سنیں گے پروشتک کرن رندین سوانام بھاو سرو روحم یہ بھگوان کی کتھا جب ہمارے کرن کوہروں میں پروشت ہوگی تو جنم جنم کے جو کلمس ہیں جنم جنم کے جو پاپ ہیں ان کو دھو دے گی اور جب پاپ دھل جائیں گے ہمارا چت نشپاپ بن جائے گا تو بھکتی آ جائے گی بھگوان کی بھکتی منے بھگوان سے پریم ہمارے مراجشری کہتے تھے ایسا کوئی بھکتی نہیں ہے جس کے چت میں بھکتی نہ ہو کین تو کوئی تن کا بھکت ہے کوئی پریوار کا بھکت ہے کوئی پیسے کا بھکت ہے کوئی راشت کا بھکت ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا بھکت بن کر بیٹ گیا ہے ان سب بھکتوں جو بھکتی آپ کے چت میں سب کے پرتی ہے اس کو نکال کر جو بھگوان سے پریم کرا دے اس کا نام بھگوان کا تھا ہے دیئے کی لو سے دیئے کی لو جلتی ہے جو دیپک دے دیپ پیمان ہے پرکاسمان ہے وہی دیپک دوسرے دیپک کو جلا سکے گا جو دیپ بجھا ہوا پڑا ہوا ہے وہ دیپ دوسرے دیپ کو نہیں جلا پائے گا ایسے ہی جس کے چت میں بھگوان بھکتی ہے وعشنوں جنوں کا ساتھ کرو گے تو آپ کے جیون میں بھی بھکتی آ جائیں گی پریمیوں کا ساتھ کرو گے تو آپ کا بھی ہردے پریم سے بھر جائے گا راگ سے بھر جائے گا سنگ کا رنگ بہت چڑھتا ہے آپ نے پہلے کبھی محابرہ سنا ہوگا کہ جیسا کرو گے سنگ ویسا چڑھے گا رنگ وائیو دیوتا یدی ادیان کا سنگ کر کے بگیچے کا سنگ نکل کر کے نکلتا ہے تو سگند لے کر نکلتا ہے اور وہی یدی گٹر کا سنگ کر کے نکلتا ہے تو گندگی لے کر نکلتا ہے جس کا اس نے سنگ کیا وہی رنگ اس کے جیون کا ہو گیا وہی دھنگ اس کے جیون کا ہو گیا تو ہم یدی چاہتے ہیں کہ ہمارا چت بھگوت پریم سے بھر جائے تو جو بھگوت پریم میں رنگے ہوئے لوگ ہیں بھکت ہیں ان کا سنگ کریں یدی ہم لوکے کی جگت میں ایسے مہا پرشوں کا سنگ نہ پاپائیں تو آؤ کتھا کے مادھیم سے ہم گوپیوں کا سنگ کریں سرد پریمہ کی دھول راتری ہیں آؤ ہم سم مل کر کے اس راتری میں گوپ آنگناوں کا سنگ کریں گوپیوں کا سنگ کریں آپ کو یہ سنکوچ نہ ہو گوپی بننے میں تو گوپی بن کر کے گوپ آنگناوں کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے ساتھ دل سے دل ملا کر کے حردے سے حردے ملا کر گوپی بن کو پکارو ہمارے پریتم کو پکار بہت پری ہے جو جتنے پیار سے پکار پاتا ہے پریتم ہمارا اس کے اتنے ہی پاس ہوتا ہے اگر پرماتما کا سامی پہ چاہیے تو پرماتما کو پکارنا سیکھنا چاہیے اور پکار میں بھی ایک پیڑا ہونی چاہیے کیول وہاں کنٹ کے دورہ اچھریت پکار نہ ہو وہاں پکار ردہ کے دورہ ہو یہ گوپ آنگنایں ایسی سادکائیں ہیں کی پرماتما کو کھوج کھوج کر ہار گئی ہیں ایسا کوئی اس تھان نہیں ہے جہاں انہوں نے گوویند کو کھوجا نہ ہو ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس سے گوویند کو پوچھا نہ ہو مور سے انہوں نے پتا پوچھا ہے پپیہ سے انہوں نے پتا پوچھا ہے کوئل سے انہوں نے پتا پوچھا ہے سب سے پوچھ پوچھ کر ہار گئی ہیں اور سچ میں پرمیتما کے ملنے کا سبزسش سادھن یہی ہے کہ جب جیو سادھن کر کر کے ہار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمارے جیون میں سادھن کرنے کا سامرتھ نہیں ہے اب اپنے ہم پرشارت سے پریتم آپ کو نہیں پا سکتی ہمارے جیون میں جتنا بل تھا جتنا پرشارت تھا سب کا پریوک کیا کن تو ہم ہار گئی اور گوپانگناؤں کی یہی دسہ ہے گوپانگناؤں نے پہلے تو اکیلے اکیلے کھوجا ہے اور بعد میں سری کسوری جی کو ساتھ لے کر کے کھوجا ہے جان دینے لائک بات یہی ہے سادھن میں کیول اپنے پرشارت پر بل دے کر یدی کھوجتے رہو گے تو پریتم کبھی نہیں ملے گا کن تو پرشارت چھوڑ کر کے شاماجو کی شرن گرہن کر کے یہ بھکتی سروپا ہے پریمت سروپا ہے ان کی چرن سرن گرہن کر کے ہماری پکار میں شی شاماجو کی پکار سملی تو ہو جائے جان جانا اسی دن شام سندر ہمیں مل جائیں گے اور یہ گوپیا جو گوپن سیلا ہیں آج تک جنہوں نے اپنے پریم کو چھپایا ہے کبھی انہوں نے اپنے پریم کو چھپایا نہیں ہے آج بھی پریم کو چھپانے کے لیے نہیں بول رہی ہیں یہ چھپانے کے لیے ہی بول رہی ہیں گوپاںگناوں نے جس سمیں گوویند کو پکارا اور سچ میں یہ دیکھیں تو پرماتما ہم سے دور نہیں ہے ہمارے سمیپ ہی ہے ہمارے ایک سندھ کہتے تھے خوب جانا ہے کہ انجان بنے بیٹھے ہو آپ میں آپ ہو پردہ ڈھکے بیٹھے ہو ہو تو آپ ہمارے سمیپ ہی مجھے پتا ہیں اتنے سمیپ ہو اتنے سمیپ ہو کہ ہمارے سانسوں کی سر لہری کو بھی آپ سرمن کر سکتے ہو آپ سے سمیپ اس دنیا کا کوئی بیکتی نہیں ہے جتنا آپ ہمارے سمیپ ہو کن تو آپ ہمیں مل نہیں رہے اور گوویند کو پرگٹ کرنے کے لیے ان گوپانگنائیوں نے ایک بات پریوں کی کل میں گنگنا رہا تھا ان گیتوں کو یہ گوپی گیت پرارم ہوا ہے جیتی تیدھی کم سے جیتی سبز سے آج میں شبودنی پڑھ رہا تھا شریب اللہ بھا دیش کے واقع شیلی کا پریوں گا شریب اللہ بھا دیش نے ایک بڑی انوکھی بات کہی کریا کا جب بھی پریوں گ کیا جاتا ہے تو انت میں کیا جاتا ہے جیسے جاتا ہوں یہ کریا ہے کوئی بھی بولے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ جاتا ہوں میں بولے گا میں جاتا ہوں کریا کا پریوں گ لاشت میں کیا جاتا ہے کنٹو یہ جیتی کریا ہے اور گوپاگناوں نے اس جیتی روپی کریا کو پرارم میں ہی پریوں گ کر دیا اس پریوں گ کے پیچھے کارن کیا ہے دنے ہیں ہمارے یہ سنتب پرور یہ بھگوان ہی اپنے بھاؤں کو بتانے کے لیے آچار یہ روپ میں پرگٹ ہو جاتے ہیں آچار یہ کوئی دوسرا نہیں ہے بھگوان ہی ہے اپنے رہشی کو پرکاشت کرنے کے لیے کیونکہ بھگوان اپنے رہشی کو کیسے پرکاشت کرے تو آچار یہ بن کر پرگٹ ہو گئے گوپاگنایں یہ سرطی روپا ہیں سمرتی روپا ہیں کوئی سامانی گوپیاں نہیں ہیں تو یہ جو سامانی گوپیاں نہیں ہیں سرطی روپا گوپیاں ہیں وہ مانو یہ جیتی سبد کا پریوں گ کر کے کیونکہ یہاں سے اپنے جیون کا منگلہ چرن کر رہی ہیں منگلہ چرن میں جی شبد کا پریوں گ کر رہی ہیں کہ ہمارا جیون منگل سے بھر جائے منگلہ چرن کیا ہی اس لیے جاتا ہے گتی گعان پرابطی کے لیے ہمارے جیون میں گتی آئے ہمارے جیون میں گعان آئے ہمارے جیون میں لکش کی پرابطی ہوشلے منگلہ چرن کیا جاتا ہے جی جائے ہے مانو یہ جو منگلہ چرن میں کر رہی ہوں جو گیت میں گا رہی ہوں اس گیت میں مجھے بجائے ملے اور گوپیوں کی بجائے کیا بجائے ہے گوپیوں کی بجائے یہ ہے کہ ان کے سامنے پریتم ان کے پرگٹ ہو جائے اگر پریتم ہم سے دور ہے تو ہم ہارے ہیں اور پریتم ہمارے نیتروں کے ساتھ سامنے ہیں تو ہم جیتے ہیں ہمارے پاس سمپتی بہت ہو سبیدھائیں بہت ہو یس پرتشتہ بہت ہو کن تو ہمارا پیارہ ہی ہمارے پاس نہ ہو تو یہ پرتشتہ کس کام کی بھئی بہت کس کام کا یس کس کام کا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جیون میں جب احلاد آتا ہے آنند آتا ہے کوئی وسطو اچھی لگتی ہے تو لگتا ہے ہمارا پریشت ہوتا اور یہ کھاتا تو بہت آنند میں ہوتا کوئی واتاورن آپ کو بھاتا ہے تو بجائے کی پرابتی کے لیے جائے کی پرابتی کے لیے شام سندر کو پرابت کرنے کے لیے اور جانتے ہیں جائے کہاں ملتی ہے گیتہ میں بہت سندر پریوگ ہے یتر یوگے شورک کرشنہ یتر پارتھو دھنور دھرہ تتر شری وہیں سری ہوگی وہیں بیبھوتی ہوگی وہیں بیجائے ہوگی تو مانو پرماتما ہمارے درشتی کے ویسے بن جائیں اس لئے جائیتی سبد کا پریوگ کر کے کہتی ہیں کہ تب یہ تمہارا برجہ یہ برج جنمنہ آدھکم جائیتی ویسے تو برج دھاتو گمن کرنے ارث میں ہے گتی ارث میں ہے برج گتو یہ جب سے اس برج کا آپ کے ساتھ سمندھ ہوا یہ تمہارا برج ہے کل میں نے بیدن کیا تھا کہ سمندھ بن جانے سے اگر گریب سے گریب ویقتی کا سمندھ کسی امیر سے ہو جاتا ہے تو وہ گمی گریب نہیں ہوتا امیرہ ہی ہو جاتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے بڑے آدمی کا چپراسی بھی سامانی ویقتی کو کیا گنتا ہے پردھان منتری سے یہ دی پردیس کے مکھ منتری ملنے کیلئے جائیں تو پردھان منتری کا نوکر کہہ دے گا ابھی بیٹھو ابھی ملنے کا سمیں نہیں ہے اپنا کارڈ دو میں وہاں دیکھے آتا ہوں جب سمیں ملے گا تب بتا دوں گا اب پردھان منتری کا بھی سیوک آپ کے مکھ منتری کو کچھ نہیں گنتا ہے کیوں نہیں گنتا ہے کارڈ کیا ہے اس کا سممند بڑے سے ہو گیا ہے اس برج کی سچمچ میں ہمارے برجباسی تو کئی بار مستی میں گھوکر کہتے ہیں جانتے نہیں ہو ہم برندہ بنواشی ہیں بڑے گوروں میں کہتے ہیں جانتے نہیں ہو ارے ہم بیکنٹ کو لے کر کریں گے کہا ہم یہ بیکنٹ کو لے کر سرگ کو لے کر ہم کیا کریں گے کیوں تمہیں نہیں جائے جانتے نہیں ہو ہم برندہ بنواشی ہیں ہم برجباسی ہیں گوروں سے چت بھر جاتا ہے تو یہ جو آپ کا برج ہے آپ کی کارن اس کی جے جے کار ہو رہی ہے اور میں نیویدن کروں آپ کو ایک بہت اچھے ویدوان مہاراج اکسنت ہوئے درم سمراد سوامی کرپا تری جی مہاراج انہوں نے اس لبد کا بڑا رسیلہ عرث کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا وہ عرث تیرتھوں میں کاسی کی بڑی مہیمہ ہے سرطیوں میں یہ ورنن ملتا ہے کاسیام مرنان مکتی کاسی میں پاپی سے پاپی بیکتی بھی یدی مر جائے کاسی میں پاپی سے پاپی بیکتی کا بھی یدی مرن ہو جائے تو اس کو مکتی مل جاتی ہے آدھم سے آدھم بیکتی بھی یدی کاسی میں مر جاتا ہے تو اسے مکتی ملتی ہے کیونکہ بھگوان سنکر اسے تارک منتر دیکر مکش دے دیتے ہیں تو تیرتھوں میں کاسی کی بڑی مہیمہ کین تو اس سے زیادہ مہیمہ بڑھ گئی اس برج کی کیوں برج کی مہیمہ اس سے زیادہ کیسے بڑھ گئی کاسی میں تو کیول مرنے سے مکتی ملتی ہے اور برج کی بسیستہ میں بتاؤں برج کی بسیستہ تو یہ ہے یا مہنجی دھرتی برج میں جنم ہو جائے کسی کیڑے مکوڑے کا بھی اور وہاں کیڑا مکوڑا کہیں دور چلا جائے منشی کا بھی مانو جنم ہو جائے اور جنم ملنے کے بعد وہاں کہیں دور جا کر چلا جائے کئی برج باسی ایسے ہوتے ہیں ہم کو کتنے چطر ویدی بدیسوں میں ملتے ہیں دوبئی میں تو ہمارے چطر ویدی بھرے ہوئے ہیں وہاں دوبئی میں جتنے ادھیک ترسیے ہیں ہمارے سممتھرہ کے ہیں اب جنم تو برج میں ہو گیا کن تو کاری ورشات ان کو جانا پڑا جیسے یہاں حویلی میں بھی کئی برج باسی ہیں مکہ پجاری جی ہمارے مکہ گوشامی جی بھی برج کے ہیں تو برج میں جنم ہو جائے پھر کہیں بھی مہارا جیے سریر چلا جائے کنٹ اس کو مکتی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اس کو مکتی تو ویسے تو برج باسی کہتے ہیں مکتی ہم کو چاہیے ہی نہیں مکتی نو نسی کھاری لا گیا کندوس کا جنم یدی وہاں ہو گیا ہے تو پھر مکتی کے لئے اس کو کوئی آیاز پریاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے برج کی مہیمہ اچھا جنم بھی نہ ہوا ہو ہمارے جیسے پامر بھٹکتے ہوئے لوگ برج میں پہنچ گئے اور شیقی شوری جی کی کرپا سے نوازستان مل گیا اب یہ سریر کوئی برج میں نہیں پیدا ہوا کندو برج میں پہنچ گیا رہنے کے لئے تو برج میں رہنے کو بھی مل جائے تب بھی موکش ملے گا کچھ ورشوں کے بعد رہنے کے بعد سریر کہیں دوسری جگہ بھی پورا ہو جائے تو کوئی گھبڑانے کی بات نہیں اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کوئی مانو بھرمن کرنے کے لئے برج میں گیا ہو اور برج میں پرانان تو ہو جائے گیا تو تیر تھی آتری تھا 84 کو اس کی پرکرمہ لگانے کے لئے گیا تھا برج درشنارت گیا تھا اور شریر پورا ہو گیا تب بھی مکتی نشت ہی ہے اگر اس کے گھر والے اس کو گھر بھی لے آئیں اس کے شریر کو تب بھی کوئی گھبڑانے کی بات نہیں اور شریر بھی نہ پورا ہو سریر دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ پورا ہو جائے ہندو اس کے گھر والے آکر کے برج میں اس کا سنسکار کر دیں تب بھی اس کو مکش مل جائے گا تو کاشی میں تو کیول مرنے سے مکتی ملی اور ہمارے برج میں جنم سے نیواز سے مرن سے سنسکار سے یہ چار پرکار سے مکتی دینے والا یہ برج ہے یہ کیوں ایسا برج مہارج ہو گیا ہے کہ تب جنم نہ تمہارے جنم کے کارن ویسے تو اس برج کی پہلے بھی جائے جائے کار تھی ایسا نہیں کہ برج کی جائے جائے کار نہیں تھی برج کی پہلے سے بھی مہیمات کی تب تمہارے آنے سے اور آدھک جائے جائے کار ہو گئی کنٹ گوویند ہی دائیت ہی دیا سندھو بھلے اس برج کی دنیا میں جائے جائے کار ہو رہی ہو کنٹ ہماری تو پراجے ہو رہی ہے ہماری تو ہار ہو رہی ہے میں نے تو سروت سواب کے چرڑوں میں سمرپت کر دیا ہے توی دھتا سواہا لوگ تو بانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اور تم انہیں اپنا لیتے ہو ہمارے تن میں ہمارے من میں ہمارے دھن میں ارے کہاں تک کہیں گوویند ہمارے پرانوں میں کیول آپ کا دکار ہے توی دھتا سواہا آسواہ پرانہا ہمارے پرانوں میں رمن کرنے والے ہمارے پرانے سور ہمارے جیونے سور ہمارے سروے سور دیکھو تو سہی اس برج کا کیول آپ کے ساتھ سممند بن گیا کہ یہ تمہارا بن گیا تو اس کی جے جے کار ہو گئی اور ہم نے تو سروت سواب کے چرڑوں میں سمرپت کر دیا کن تو ہماری تو پراجہ ہو رہی ہے تو ہم بچنوتے ہم تمہاری ہو کر کے سروت سودان کر کے شام سندر اب اس دنیا میں آپ کی اترک تو ہمارا کوئی نہیں ہے نہ پتی ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ گھر ہے نہ دوار ہے جس دن آپ نے بینو بجائی تھی اور اس کرن کروں پر آپ کی بینو ناز سنائی پڑی تھی اسی دن میں نے سروت سو چھوڑ دیا تھا گوپانگناو نے یہ بھاؤ پرنے گیت میں نویدت کر چکی ہیں سب بتا چکی ہیں مَيْوَمْ بِبْحَوْرَحَتِ بھاوَانْ پاتے ہم نے آپ کے چرنوں کے سہارے چھوڑا ہے یہ سری چرن ہی آپ کے سمبل ہیں آپ کے سہارے ہیں ہم تو دنیا سے ہارے ہیں اب کیول تمہارے ہیں دنیا میں ہمارا کوئی نہیں آپ کے اترکت ٹوئی دھرطا سوہا اور ٹوام بچنوٹے ہم تمہاری ہو کر کہ تمہیں کوئی کھوج رہی ہیں اب کھوج بھی دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے جنیا میں کوئی چاہت بھی ہماری اب دوسری نہیں ہے کہ دوسرا کچھ ہم چاہ رہی ہوں آپ کی ہی چاہت ہے ہمارے چت میں اب کوئی چاہت دوسری نہیں ہے اور یہ سب کمال تمہاری آنکھوں کا ہے تم تو چور ہو ہی تو ہماری آنکھیں بھی چور ہیں سچ میں پریم کی گتی بڑی اٹپٹی ہوتی ہے ہمارے جیو گوشوامی جی مالات تو کہتے ہیں اہی ریو پریمنا گتر شاد کٹیلا گتی شاد اہی ریو گتی شاد اہی مانے ہوتا ہے سرپ آپ نے کبھی سرپ کو یہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کی گتی کا کوئی شمرن آ جائے گا وہ کبھی سیدھا نہیں چلتا ہے جب یہ اس کو چلنا ہوتا ہے تو ادھر ایسے 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 ٹیڑھا میڑا چلتا ہے اس کو سیدھا چلنا نہیں آتا ایسے یہ پریمی لوگ بھی سیدھی باتیں نہیں کرتے کبھی تو پریم سے بھری ہوئی اتنی سرل باتیں کرتے ہیں کبھی ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں ویشے تو ہمارے شیب الوادیش کا ماننا تو یہ ہے کہ پرتیک اس لوگ کو بولنے والی الگ الگ گوپی ہیں پہلی گوپی ساتفی راجہ ساتفک راجہ سے ہے اس نے اپنے بھاؤ کہہ دیئے دوسری گوپی جو بولے گی ابھی بھاؤ یہ ساتفک تامہ سے ہے الگ الگ بھاؤں کو ہمارے شیب الوادیش نے درشایا ہے اس لئے انہیں سلوکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سممند نہیں لگتا ہے کہ جو بھاؤ پہلی گوپی نے کہا تھا یا پہلے کہا گیا تھا اسی کو آگے بڑھایا جاتا مانو ایک تولی نے اپنی بات کہہ کر کے موندھارن کیا تو دوسری گوپی بولنے لگی کہ آپ چور ہو اور آپ چور ہی نہیں چوروں کے سردار ہو اور چوروں کے سردار بھی آپ کو کیا کہا جائے امر ایک مہاتمہ ہوئے مسودن سرشتی مہا بھاغ وہ تو بڑا رشیلہ بھاؤ کہتے ہیں کہ بھول کر کے کبھی برندہون مجھ جانا کیوں ہمارے پورانے سنت تو یہ کہتے تھے کہ برندہون کی سیما کے پاس میں ایک سنت کھڑے رہتے تھے پتھکوں کو آنے والے پتھکوں کو منع کرتے تھے اورے پتھکوا مت جائیو برندہون کی اور یہ ہمارے سنت کہتے ہیں ما یات پانتھا ہا پتی بھی مرتھا ہا اس ندی کے تٹ پر یمنا ندی کے تٹ پر یا بھی ما ندی کے تٹ پر کبھی مت جانا ما یات پانتھا ہا پتی بھی مرتھا ہا کمارہ کا کوپی نیل ورنہ اگر کہیں دربھاگی تمہارا برندہون کی اور لے بھی جائے اور تم پہنچ جاؤ تو کوئی یدی مرلی کی دھن سنائی پڑے تمہیں ادھر مت دیکھنا کوئی تمال نیل ورنہ کا بالک یدی نجر آ جائے تو اس کو مت دیکھنا وہ بالک کرتا کیا ہے نتم بھمبے جیسے آپ سینہ جی کے درشن کرتے ہیں تو ایک کمر میں ہاتھ ہے ایک اوپر ہاتھ ہے تو یہ کرتا کیا ہے اپنے ہاتھ کمر میں رکھا ہے نتم بھمبے نمبر ون کا دھورتہ ہے دھورتہ سما کرشتی چت وطم یہ دھورت کرتا کیا ہے یہ دنیا کے جتنے چور ہوتے ہیں جیب کٹیں گے یا دھن چُرائیں گے تو ہاتھ لگائیں گے بینہ ہاتھ کے تو جیب کٹے گی نہیں دھن کا اپنن ہوگا نہیں کن تو یہ چوروں کا سردار ایسا ہے چوروں کا سردار کی کلا کو بتاؤں میں یہ جو سب سے قیمتی دھن ہے چت روپی بت یہ اپنی آنکھوں سے چُرائے لیتا ہے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دھورتہ سما کرشتی چت وطم چت روپی بت کو آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے آنکھوں سے چُرائے لیتا ہے ایک بار یدی اس کی آنکھ سے آنکھ لگی تو آپ کا چت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا ایک برندہون میں نئی نویلی بہو آئی اس کی ساس نے سکھایا کی بابری اگر اس برندہون میں سانتی سے رہنا ہے تو ایک کام کرنا کسی کی پائل سنائی پڑے تو ادھر دیکھنا مت بینوں سنائی پڑے تو ادھر سننا مت سامنے آ کر ہسنے لگے تو آنکھ کھولنا مت نہیں تو گھر کی کام کی نہیں رہو گی مرد ساس کی بات اس بہو نے شکار تو کی اور یہ سریمان جی ہمارے تلاس میں رہتے تھے برندہون میں کون سی نوی نویلی بہو آئی ہے کیونکہ جتنے پرانے ہیں وہ تو ان کے اپنے گانے وگیت گانے والے ہیں جتنے سادھک بن گئے ان کی اور کھچ گئے ان کو باندھ کر رکھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے یہ نئے نئے جیو کی تلاس میں رہتے ہیں جس جیو نے کبھی بھگوان کی اور دیکھا نہ ہو کبھی نہ ہارا نہ ہو اس کو کھچ لیا جائے ہم اپنی اور وہ مہراج سج دھج کر کے شنگار کر کے جمنا کے کول پر گئی جل بھرنے کے لیے اور جل بھر رہی تھی تب تک سریمان جی نے مدھر دھونی بجا دی جو مہراج مدھر مدھر مرلی باجی تو اس کے کانوں کا سنسپرش دھونی سے ہوا تو بھول گئی ساس کی بات اور ہاتھ سے گھڑا چھوٹ گیا آدھا جل سے بھرا ہوا گھڑا چھوٹ گیا جیمنا میں بہنے لگا تب تک ایک چطر سکھی دوڑ کر آئی کہا سنتی ہو کہا بھجی جاو گھر ہے یہ کیا سن رہی ہو مگدھو کر کے گھر بھگو سنتی ہو کہا بھجی جاو گھرے بد جاؤ گی نینن کے بانن سون ابھی آپ دیکھ رہی ہو نا سن رہی ہو جو کانوں سے ابھی کانوں کی مدھر دھونی سنو گی بعد میں سوچو گی بجانے والا کون ہے تو جو آنکھ کھول کر سامنے دیکھو گی تو تیر چلاتا ہوا نجر آئے گا اور پتہ ہے کون سے تیر چلاتا ہے وہ نینن کے تیر چلاتا ہے بد جاؤ گی نینن کے بانن سون نینن کے باننوں سے بد جاؤ گی گھائل ہو جاؤ گی سکھی ایک نویدن ہے کل کان جو آپ انہی راکھنی چاہو یدی اپنے کل کی مریادہ رکھنا چاہتی ہو کل کان جو آپ انہی راکھنی چاہو دئی راکھو انگوری دو کانن میں اگر اپنے کل کی مریادہ بچا کر رکھنا چاہتی ہو لوگ کہیں گے کہ امک گوب کی بدو اس کو ساڑی پہن کر چلنا نہیں آتا ہے کہاں اس کا اتری دوپٹہ گر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تمہارے کل کی مریادہ کہاں کی کنیہ ایک بات کہوں نبے سال کی آیو تھی شام شندر کے شیو وگرے کی جب مہابارت یدہ ہوا گیتا کا عبدیش جب شام شندر نے دیا تو سمیہ سری وگرے کی ایک سو پچیس ورش دھرادہم میں رہے نا تو نبے ورش کی آئیو تھی ہمارے کنیہ کی اس سمیہ سے ہم سندر کیا کر رہے ہیں بھیش پہ پتامہ نے کنیہ کی آنکھوں کو دیکھا بلے سچ کہیں یہ تمہاری جو بچپن کی چوری کی عادت تھی اس عمر تک نہیں گئی گھر میں چوری کر لے کو تو کوئی چلتا ہے کنطو آپ رنانگن میں بھی چوری کر رہے تھے رنانگن میں چوری کر رہے تھے کیا چوری کر رہے تھے کنیہ نے پوچھا پتامہ سے بلے جتنے سینک کھڑے تھے نا بپکش میں کورو پکش والے سینک کھڑے تھے ان کو مند مند مشکرہ کر کے ہوتا کیا تھا سچ بتائیں یہ سریمان جی چابک لے کر کے بیٹھ کر کے ایسے مشکرہ کر کے رتھ چلاتے تھے کی بچارے سینک دیکھنے لگتے تھے ان کی مسکان ان کی پیتامبر کی فہران ان کے گھونگرالے بال اور سینک جب ان کو دیکھنے لگتے تھے تو پانڈو پکش والے ان کو مار دیتے تھے تو بولے جتنے یہ بپکش کے سینک مرے میں سچ کہوں دوسرے کسی نے نہیں مارا سب کو آپ نے مارا آپ کی مسکان نے مارا بھابد آیو شہ آپ نے ان کی آیو کا حرن کر لیا آنک کی ترچھی چتون سے آپ نے آنک سے ان کی آیو کا حرن کر لیا اور مارا یہ ہے بڑا نٹکھٹ بڑا بلکشن ہے اس کی مسکان ہمارے برج میں برج کی ایک پرمپرہ ہے برج کی پرمپرہ یہ ہے جب کہوں چھوڑا کو بیوا ہوئے تو واقعی مئیہ اپنی بہو کو اور چھوڑا کو لے کر درشن کرانے باکہ بیہاری کیا ہوئے تو ہاتھ رش کی ایک ساس اپنے بہو کو لے کر کے آئی اور باکہ بیہاری کے درشن کر آ رہی تھی کین تو ساس کی خوپڑی میں تو دنیا بھر کو بوجھا ہوئے وہ جلی سے درشن کی اور بھاگی دروازے پر نکل کر گئی مڑ کر دیکھا تو بہو نہیں آئی تو مارا تورت گئی اور بہو کا ہاتھ پکڑ کر بولی کیوں رہی چلتی کیوں نہیں ہے اس نے کہا ماں یہ چلنے دے تب تو میں چلوں تھاکور جی کو نیہار کر کہا یہ چلنے دی تب چلوں تو بولے کیا بات ہے بولے آنک کی سارا سے کہتا رکو یہاں تو شاس نے ہاتھ پکڑ کر کے مارا کھیچا اور کھیچ کر کے تھاکور جی کو کہا پانسو برش کا بھوڑا ہو گیا کن تو پرانی عادت نہیں گئی یہ بہو کو تو روکتا ہے اور ساس کو روکتا ہی نہیں ہے بہو کو کہتا ہے تو رک جا اور ساس کی اور دیکھتا بھی نہیں ہے اور مارا جو ہاتھ پکڑ کر کھیچ کر کے چلی مندر کے دروازے پر گئی دہلی بہت اوچھی تھی وہ بہو بار بار مڑ مڑ کر کے تھاکور جی کو نیہارنا چاہتی تھی اس کی درشتی نہیں پڑی اور دہلی میں جو پیر لگا دھڑام سے گر گئی اور وہیں اس کے پران نکل گئے وہاں سے پھر نکل کر نہیں جا پائی کیونکہ ایک بار جو ان کی درشتی کا بھی سی بن جاتا ہے وہ پھر ان کا ہی ہو جاتا ہے جو ان کے پسمی پہنچ گیا تو گوپ آنگنائی مانو کہہ رہے ہیں کہ شام سندر آپ چوروں کے سردار ہو اور ایسے چوروں کے سردار چور لوگ مارا چاہے جتنے پہرے میں سامگری رکھی ہو چاہے کتنے سرکشت ستھان پر رکھی ہو چور یہ دی چورانا چاہتے ہیں تو چورا ہی لیتے ہیں تو تم نے بھی چورایا ہے سرد دا سہے ساد جات ستھ سرس جو درو سی مشادر شاہ دیکھو بھئی سجن پرش جو چور چوروں کی کوالٹیاں کئی پرکار کی ہوتی ہیں کئی چور ایسے ہوتے ہیں کہ سجن ساد پرشوں کا مال نہیں چوراتے تیرتھ میں چوری نہیں کرتے کہتے بھائی تیرتھ میں چوری نہیں کریں گے ہم ساد پرشوں کا سامان نہیں چورائیں گے بھکتوں کا نہیں چورائیں گے میں ایک بار بینگلور سے کوہلا پر جا رہا تھا سچی گھٹنا سنا رہا ہوں تو گاڑی پہلے وہ میرج تک آتی تھی کچھ دن پہلے ہی اس کی گتی بڑھا دی گئی تھی کولہ پر تک کر دیا کر گیا تھا تو یاتری کیول میرج تک ہی تھے پورے ڈبے میں میں اکیلا مجھے لوسنکہ لگی تو میں نے سوچا کہ کوئی تو ہے نہیں میں لوسنکہ کر کے تب تک آ جاتا ہوں تو ہمارے تھیلے میں تھاکر جی بھی تھے اور تھاکرانی بھی تھی تھاکرانی مہنے لکشمی جی تھاکر جی کا چتر تھا اور ہمارے سری گوپال جی تھے تھاکر جی میں مہاراج ادھر گیا تک تک ایک چور ہمارے تھیلے کو ایسے لے کر جا رہا تھا جیسے اسی کی باپ کا ہو میں نے کھولا تو انہوں نے سوچا تھیلہ تو میرا ہی ہے سوچا ایک رنگ کا دوسرا بھی تھیلہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا کہ جب تک دیکھنے جائیں گے تب تک تو یہ چلا جائے گا تو میں نے تھیلہ پکڑ دیا تب تک ہمارے تین دھیمی ہوئی اکوندنا چاہتا تھا تھیلہ لے کر تو ہم نے جھٹکا دیا تو ادھر گیا چاکو نکالا تو چاکو پکڑ دی میں نے اور یہ گھٹنا گھٹی تب تک کا ٹینڈنڈ آ گیا کمبل آدھی دینے والا وقتی ہم پکڑ کر رکھے تھے اپنے کا پولیس کو بلا پولیس کو بلایا گیا بلانے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ گیارہ ہجار روپیہ تم کو میں دوں گا کن تو میری پرارتھنا ہے آج کے بعد چوری کبھی مت کرنا اس نے کہا مہاتمہ جی آپ جتنا اس میں سم مال دے دوگے تب بھی میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا اور ایک بات بتاؤں گیارہ ہجار میں ہم کو کیا ملے گئی سب ماما لوگ لے جائیں گے پولیس والوں کو بولا ہی ماما لوگ لے جائیں گے میری پرارتھنا ہے آپ ایک پائی دینا مت میں نے پہلی بار ایسا چور دیکھا پولیس والے اس کو مارنے لگے کیوں ایسا بولتا ہے بولے بات سچی ہے اس نے ایک بات اور بھی جو ہمیں کہی جو میں بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا یہ دی مجھے پتا ہوتا کہ مہاتمہ کا تھیلہ ہے تو میں چوراتا نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا سامان رکھا تھا مجھے لگا کہ کچھ اس میں ہے اس لئے چورا لیا تو مجھے لگا کہ مارا جا ہے تو چور صحیح کن تو ایماندار چور ہے کن تو یہ جو ہمارے تھاکور جی ایسے چور ہے ایماندار چور نہیں ہے کیوں بھئی سرد اداسے مہنے دیکھو سرد مہنے سرد رتو میں رتووں میں سب سے پویت رتو سرد رتو کال کی درشتی سے سرد رتو بڑی پویت رہے سرد اداسے اور اتنا ہی نہیں سرد رتو میں سروبر میں اب دیکھو جل سے بنے تیرت بھی سروبر بھی پویتر ہوتے ہیں کال پویتر اسٹھان پویتر اور ساد اجات مہنے سجن پورس کے سجن کل میں اتپن ہونے والا کمل ساد اجات مہنے سجن پورس سجن کل اب کمل کا کل تو سجن ہی ہیں تو دیکھو سروبر سرد رتو پویتر سروبر کا جل پویتر اور اتم کل میں اتپن ہونے والا کمل پویتر اس کی بھی سوہا کو چو چُرہ لیتا ہے ارثات اس کی بھی سمپتی کو سرسی جو دھر سرسی جو دھر اس کے بھی جو ادھر سے مشادرشہ موس داتو چوری ارث میں ہے جو مسکان سبد ہے آپ لوگ مشکان بولتے ہو موس مانے چُرانا ہی ہوتا ہے کان مانے مریادہ جو آپ کی کل کی مریادہ کو چُرہ لے اس کا نام مسکان ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اتم کال میں اتم تیرتھ میں جل میں اتم کل میں ہوتپن ہونے والے کمل میں اس میں بھی جو سری صوبہ تھی اس کو سریمان جی نے درشا مراج مشاہ اپنی درشتی سے چُرہ لیا ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اپنی درشتی سے جس نے مراج چُرہ لیا ہو آپ اتنے کشل ہو چوروں کے سردار کہ سروبر کے مدھ میں کمل کے پراغ کا اپرن جیسے بھرمر کر لیتا ہے وہ ایسے تم نے اس کی سری صوبہ کو بھی چُرہ لیا یہ صورت نہ تھا یہ نرین سورت ناث جو سمبودھن ہے تھاکور جی کے لیے دیکھو میں نبیدن کروں سمبودھن کا پریوک بڑے سمجھداری سے کرنا چاہیے جو سمبودھن آپ اپنی پتنی کو کرو وہی ماں کو کرنے لگو گے تو اچھا لگے گا وہ بیوار کے انکول نہیں ہوگا جو پتنی کا سمبودھن ہونا چیئے وہ ماں کا سمبودھن کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور بھگوان کے ایک ہجار نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں بشنو سہسرہ نام میں ایک ہجار نام ہیں کن تو کون سا نام کہاں رکھا جاتا ہے اس کی بھی بڑی مہیمہ ہے بھگوان کے جتنے بھی نام ہیں یہ کون سا نام کہاں رکھا جا سکتا ہے اس کی بڑی مہیمہ تو یہ جو سورت نات سمبودھن گوپانگناؤ نے دیا ہے اس کا عرث جتنے رہشیاتمک ڈھنگ سے پرگٹ کیا ہے ہمارے شی بلوہ دیس نے اتنا رہشیاتمک ڈھنگ سے کسی ٹیک کا کارنے نہیں کیا ہے بہت رشیلہ پری ہو گئے اب آپ صوبود نہیں پڑھو گے تو پاؤو گے اب اس کو زیادہ میں نہیں کھول سکتا ہوں ایک بات دھیان دیجئے میں بالکل اس کو اوپر کی درشتی سے بول دیتا ہوں آپ رہشیاتمک سمجھ لینا سورت مانے ہوتا تو ہے سشتھو رتا اور یہ پریوک کیا جاتا ہے پریشت کے لیے پریتم کے لیے ایک نویدن کروں جو کام کلا میں پروین ہے اس کا نام سورت نات ہے آپ کام کلا میں پروین ہو اور مانو کام کلا کے جو پروین لوگ ہیں ان کے بھی سوامی ہو تو جب آپ اتنے کشل ہو کام کلا کے پروین ہو جانکار ہو تو ہم تو تمہاری اشلک دا سکا ہے ویسے ساستر کا نیم تو یہ ہے کہ اسٹری کا بد نہیں کیا جاتا اسٹری بد کرنے یوگی نہیں ہے اور نویدن میں اور بھی آپ لوگوں کو کر دوں اسٹری کے اوپر کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے جن پریواروں میں اسٹریوں کا سممان نہیں ہوتا ان کے گھر میں لکشمی نہیں رہتی ہے ان کے گھر سے لکشمی روٹ کر چلی جاتی ہے یہ لکشمی روپہ ہیں گریہ سوامنی ہیں تو جن پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا جن کا بد نہیں کیا جاتا آپ تو ساستر ویدھی کی جانکار ہیں میں اسٹری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بینا مول کی داسی ہوں اشل کے داسی کا کارت ہمارے شی بلباتیش نے بڑا رشیلہ کیا ہے ایک نویدن کروں کل بھی میں نے یہ سانکیتک بحثہ میں تو نویدن کیا تھا جو بط لے کر کام کرتا ہے یہ جتنے سیوک ہوتے ہیں سیوک کا پریم سوامی کے ساتھ نہیں ہوتا اس کو اپنے پریبار کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے کئی گھروں میں ایک ہمارے مراجشی کے سسے ہیں ادیوگ پتی ان کے گھر میں میں نے دیکھا کہ ایک نوکر بچپن میں آیا تھا ان کے گھر میں ان کو انہوں نے بیٹے جیسے پالا اس کو بھوجن بنانا سکھایا گاڑی چلانا سکھایا آفیس کا کام سکھایا انگریجی بولنا سکھایا بیہار کا کہیں کا تھا بچہ جب وہ لگ بگ 22 سال کا ہو گیا گھر کا صدس سے تھا ہمارے بڑا پریم تھا کیونکہ ہم کو بھوجن بنا کے بھی کھلاتا تھا لے بھی جاتا تھا گاڑی بھی چلاتا تھا تو کئی بار ایک آنت میں جا کر رہنا ہوتا تھا تو اسی کو لے جاتے تھے ایک بار گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا بولے کہہ کے تو چلا گیا تھا کہ میں چھٹی میں جا رہا ہوں کن تو ابھی پتا چلا ہے کہ ہمارے ہی محلے میں دوسرے کے ہاں کام کر رہا ہے اور یہ بتا کر کہ وہ ماتہ جی رونے لگی ہم نے کہا کیا ہو گیا بولے میں نے اس کو اتنا پیار دیا تھا کہ سائد اتنا پیار اپنے بچے کو میں نہیں کرتی تھی کن دوسرے کبھی کہا ہوگا کہ پگار بڑھا دو میں نے پگار بڑھائی نہیں تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو دھیان رکھئے گا جو سیوک بت لے کر کام کرتے ہیں ان کی درشتی سوامی سپر نہیں ہوتی ہے ان کی درشتی بھت پر ہوتی ہے دھن پر ہوتی ہے ان کی جو پریماسپد ہیں وہ تو پریوار کے لوگ ہیں وہ جن کے لیے دھن کما رہے ہیں جن کے لیے ارجن کر رہے ہیں پتنی ہے پتر ہے پریوار والے لوگ ہیں کنٹو جو بینا مول کے ہی بینا پیسے کے کام کر رہے ہیں جو سیوک جن ہے بھائی اپنے مندیروں میں یہ دی کوئی سیوک آ جائے بھگوان کا بھکت سنتوں کے پاس کتنے ایسے سیوک ہوتے ہیں کہ دھن بھی دیتے ہیں تن سے سیوہ بھی کرتے ہیں ان کا کوئی دوسرا پریماسپد نہیں ہے دوسرا ہے تو نہیں ہے ان کا تو گوپانگناوں نے بلکور اس پشتم اس پشتم کہہ دیا کہے جیون دھن اے سرویشور اے پرانیشور اے سورتنات ہم تم سے کچھ پانے کے لیے پریم نہیں کر رہی ہیں کہ تم پرگٹ ہو جاؤ گے تو ہم کچھ مانگ لیں گی کہ ہم کو یہ دے دو ہم کو یہ دے دو ہم کو یہ دے دو مانو بتا رہی ہیں کہ ہم تو تمہاری نشکام بھگتا ہے آج تک ہم نے سنسار کی کوئی بات تم سے مانگی نہیں اور سنسار کی کوئی بستو ہم کو چاہیے نہیں ہم کو تو کیول آپ کا دیدار چاہیے درشن چاہیے اور مجھے پتا ہے کہ آپ برد ہو برد مانے برد دینے والے جو رکشہ کرنے والے ہاتھ تھے جو جیون دینے والے ہاتھ تھے آج وہ ہتھیا کرنے میں کیسے پریوکت ہو گئے اچھا شام سندر آپ ہی بتاؤ مدر مدر وینو بجا کر کے گھردوار چھوڑا دینا میتھی میتھی باتیں کر کے چت کو لبھا لینا پریم بھری چتون سے نیہار نیہار کر کے جگت سے راگ چھوڑا دینا اور جب کہیں من نہ لگے تمہارے وغیر کہیں کل نہ پڑے کل منے سانتی نہ ملے کہیں کیول تم ہی کو چاہیں اور ان کو بلانا بن میں اور بن میں بلا کر کے ان کو وہیں چھوڑ کر چلے جانا کیا یہ بد کرنا نہیں ہے اور یہ بھی ایک بد کرنے کا طریقہ ہی ہے یہ بھی مار دینے کا ہی طریقہ ہے کین تو کنیہ یہ آپ برد ہو بردینے والے ہو آپ یہ کام مت کرو ہمارے مارشی نے تو ایک بڑا رشیلہ بھاوت برکت کیا ہے آپ پر میں آج سن رہا تھا تو رہدے گد گد ہو گیا وہ تمہارا جیسے برساتیں جیسے میگ برش رہے ہوں ایسی رسوہری بانی ہم تو کئی بار ان کو سنتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے لیلا کا درشن کرتے وہ سنا رہے ہوں مارشی نے کہا کہ جن لوگوں کے ہاں بلی پرمپرہ ہے تو مانو بکرے کو بلی دینا ہوا تو جس بکرے کو بلی دی جاتی ہے اتوہ ہمارے کئی بندوں میں ایسی پرمپرہ ہے کہ امک امک پر پر ہم نام نہیں لیں گے ان کو بکرے کی بلی دی جائے گی تو جس بکرے کی بلی دینی ہوتی ہیں وہ شبکرے کو کھلایا بھی خوب جاتا ہے اس کی رکشہ بھی خوب کی جاتی ہے کتوں سے بچایا جائے دوستوں سے بچایا جائے تو جو بار بار رکشہ کی جاتی ہے بار بار بچایا جاتا ہے اس کا ادیس جیون دینا نہیں ہوتا اس کو اس کا ادیس تو یہی ہوتا ہے کہ امک سمیں آئے گا اس سمیں اس کی بلی دے دی جائے گی اس کو مار دیا جائے گا تو شام سندر نے کہ آپ نے بھی ہماری جو رکشہ کی بار بار آپ نے جو ہمیں بار بار بچایا کیا اس کا بھی ادیس یہی تھا کیا گوپانگناؤں نے اس تیتی شلوک میں رکشہ کے اس تھان بتا دیئے بس جلا پیاد بیال راکشہ ساد اوور شمار اتاد بیدتہ نلال کہاں کہاں سے سے ہم سندر نے رکشہ کی ہیں بس جلا پیاد بس والے جل سے جو بھر گیا تھا سروبر ارثات کالی حرد کالی حرد سے آپ نے کالی ناگ کو نکال کر کے ہم برجواسیوں کی رکشہ کی آپ لوگوں نے سریمت بھاگوت مہا پران سنا ہوگا تو پتا چلے گا اس کالی حرد میں جو کالی ناگ رہتا تھا اس کے کارن جل اتنا جہریلا ہو گیا تھا کہ آکاس سے اڑنے والا پکشی بھی اگر وہ سروبر کے اوپر سے نکلے کالی حرد سے نکلے تو وہیں گر جاتا تھا مر جاتا تھا وہاں کے چاروں طرف کے برکش جھلس گئے تھے اس کے جہر کے کارن تو شام سندر مجھے بیان ہے ہم برجواسیوں کی رکشہ کے لئے آپ اس کالی حرد میں بھی چھلانگ لگا گئے اور سچ میں جب تھاکور جی کالی حرد میں چھلانگ لگائے تھے تو برجواسیوں کی جو دسہ ہوئی تھی وہ آپ کبھی پڑھو گے تو رو پڑھو گے وہ بابا تو کالی حرد میں ہی گسنے والے تھے کنتو داؤدادہ کنہیہ کے پروہاو کو جانتے تھے شلے ان کو سمجھا کر روکا یہ صدہ مئیہ تو بار بار مرچت ہو جاتی تھی اپنے جیون کو بھی آپ نے بپتی میں ڈال کر کے ہم برجواسیوں کی رکشہ کی اور اتنا ہی نہیں بیال راکھ شساد اس اگہاسر سے ہماری رکشہ کی اور اتنا ہی نہیں آپ نے میرے اوپر کیسی کرپا کی واہندر کپٹ ہو کر کے میگوں کو لے کر برشہ کرانے آیا تھا بجلی تڑپ رہی تھی میگ گرج رہے تھے کنتو آپ نے شگیراج جی مہاراج کو اٹھا کر کے ہم لوگوں کی رکشہ کر لی ایک دن نہیں سات سات دن تک آپ اٹھا کر رکھے کئی لیلاؤں کو تمہاراج باد کی لیلاؤں کو بھی انہوں نے ابھی گا دیا برشباسور کا بھی بد کیا نہیں تھاکور جی نے کنتو برشباسور کے بد کی بھی چرچہ انہوں نے کر دی تو ہمارے شیب ملوہ دیش کہتے ہیں یہ ترکال درشنی ہیں ان کو باد کی بھی گھٹنا پتا ہے کون کون سے گھٹنا گھٹنے والی ہے تو جو بھوت میں گھٹنائیں گھٹ گئی ہیں ان کا تو گان کیا ہی کیا انہوں نے اور جو بھوش میں گھٹنا گھٹنے والی ہیں ان کا بھی گان کر دیا بشتو بھیات آپ نے چاروں طرف سے بھیل کو بچایا ہے آپ تو رشب ہو سریشت ہو تی ویم رکشتا مہو آپ کے دوارہ ہم بار بار رکشت ہیں یہ سچ کہیں تو ہمارے شریر میں جو پرانہ ہیں وہ آپ کے دوارہ ہی پردتہ ہیں رکشت ہیں آج ید ہی ہم جیویت ہیں آج ید ہی ہمارے پرانوں میں سنچار ہو رہا ہے تو کیول آپ کی کرپا کے کارن آپ نہ ہوتے تو نشت روز سے ہمارا جیوان نہیں ہوتا اور شام سندر ایک ست کہیں یہ جتنی بھی بیپتیاں تھی سب باہر کی بیپتیاں تھی بس کی بیپتی ورشا کی بیپتی کن تو ایک اب ہمارے انتک کرن کی بیپتی آ گئی ہے انتک کرن کی بھی بیپتی آ گئی ہے مارا جو کالی ناک کے دوارہ جو جہر تھا وہ تو سریر کو جلاتا اور لوگوں کو دکھتا کہ سریر جل رہا ہے کن تو یہ جو تمہاری برہاگنی ہے یہ اگنی لوگوں کو دکھتی نہیں ہے کن تو ہمارے انتک کرن میں یہ تمہاری برہاگنی ہے یہ برہاگنی جل پڑی ہے اور یہ برہاگنی ہم کو جلا رہی ہیں یہ بھی بس کے سمان ہی ہم کو مار رہی ہیں جیسے آپ نے پہلے رکشا کی تھی مہور دوبارہ آپ کو اسی پرکار سے رکشا کرو اس برہاگنی کو بجھانے کے لیے کیول ایک سادھن ہے کہ آپ پرگٹ ہو جاؤ اور میں جانتی ہوں کہ آپ ساکشات پربرم پرمیشور ہیں اور ہمارے انتک کرن میں لگی ہوئی اگنی کو جانتے ہیں اس بھاو کو ماراجن گوپانگناؤں نے ششلوک کے مادیم سے وقت کیا ہے نکھل گوپی کا نندنو بھوان اکھل دے ہی نام انترات مدرک وکھن سارتی تو بش گپتے سکھ ادھے ایوان سات و تام کھلے کھل نشچے گوپانگناؤں کے جیون کا یہ نشچے ہے دوبیدھا میں گوپیاں نہیں بول رہی ہیں گوپانگناؤں کو ایسا نہیں لگتا کہ جو ہماری جانکاری ہے وادہوری ہے وہ دوبیدھا میں نہیں ہے بلکل نشچے آتم کا ورتی ہے ان کی نشچے آتم کا ورتی ہونے کی کارن کہتی ہیں کہ بھوان آپ گوپی کا نندن نہیں ہے یہ سودہ نندن نہیں ہے تو کنیہ نے کہا کہ یہ سودہ نندن نہیں ہے تو ہم کون ہیں بولے اکھل دے ہنام انترات مدرک یہ جتنے سریر دھاری ہیں نا یہ سریر دھاریوں کے اندر جو بیٹھا ہوا درشتہ ہے وہ تم ہو دیکھو بھائی دھیان رکھنے لئے ایک بات اس میں کیے ہیں جو نرگن نراکار ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے آپ کہو گے کسی کام کا کیوں نہیں ہے اگنی بیاپک ہے کین تو جب تک وہ اگنی پرگٹ نہیں ہوتی تب تک اس سے بھوجن بنے گا کس کام کی اگنی ہے وہ اگنی آپ کے بھوجن بنانے کو آپ کے سیتھ کو نبارن تھن کو سماپت کرنے کے لئے سامرتھوان ہوتی ہے تب جو پرگٹ ہو جاتی ہے یہ جو نرگن نراکار پرماتما اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے جیسے بیاپک جو بجلی ہے اب گائے کٹنے والی مسین میں بجلی جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے جاتی ہے آپ جرہ دھیان دینا یہ سوریے چور کو بھی پرکاس دیتا ہے سادھو کو بھی پرکاس دیتا ہے ایماندار کو بھی پرکاس دیتا ہے یہ سوریے ہوتا یہ نہیں کہتے کہ ہم چور کو پرکاس نہیں دیں گے ہم اتیارے کو پرکاس نہیں دیں گے وہ کسی کو نشید نہیں کرتے کچھ بھی وہاں تو ٹکر ٹکر کر کے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ جو برم ہے نا نرگن نراکار اس کے سامنے کوئی روتا رہے بلکتا رہے کرندن کرتا رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر مہراج وہ سریر دھاری ہو جائے سیناج جی کے روپ میں پرکٹ ہو جائیں تھاک بالکرشن کے روپ میں پرکٹ ہو جائیں تو تو نشید روح سیوا کرونا سے بھر جائیں گے جو سکن سکن ساکار وگر ہے وہ ہی ہمارے آپ سب کے کام کا ہے وہ ہی ہمارے جیون کی بپتی حرن کرے گا وہ ہی ہماری پیڑا حرن کرے گا تو یہ گوپیاں کہتی ہیں کہ آپ کو نرگن نراکار بیاپک برم میں ہی ہو درستہ برم میں ہی ہو اگر آپ ہماری یسودہ مہیا کے لالہ ہوتے تو ہم کو روتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ چاہے کتنا بڑا پراد ہو جائے چاہے کتنا بڑا غلط سے غلط کام ہو جاتا تھا اور یہ گوپیاں یسودہ مہیا کے پاس میں جا کر کہ مہیا کے پیر پکڑ کر مہیا موشے گلتی ہو گئی آج کے بعد کب ہوں ایسی گلتی نائیں کریں گی موکو چھما دے دو اپرا دھن کو اور اس کا لالہ اتنا کٹھوڑ نہیں ہو سکتا ہے اس کا کار یہ اتنا کٹھوڑ نہیں ہو سکتا اس کی اردے میں تو کرونا ہوتی تو آج ہم سمجھ گئی نکھلو گوپی کا نندن و بھوان آپ نشت روح سے گوپی کا نندن نہیں ہے سمپون سریر دھاریوں میں جو درشتہ کے روح بھی میں بیراج مان پرماتمہ وہی ہیں برمہ تو یہ ساکاروان ہم کیوں دکھ رہے ہیں گوپا انگناو نے کہا مجھے پتا ہے بکھن سارتیتو بش گپتہے سکھ ادھے ایوان ساتتام کولے آپ گوپی کے لالہ نہیں ہو آپ ہمارے کل میں گوپ کل میں ادھپن نہیں ہو ساتتام کولے آپ تو یدوبنس میں پیدا ہوئے ہو اور کیسے پیدا ہوئے ہو یہ بھی بات ہم جانتی ہیں وہ برمہ ہے نا بکھن سارتی وہ برمہ نے جب دیکھا اور مول بھاگیوت میں ورنند بھی ہے کہ پرتوی میں جب اتی آچار دوراچار پاپاچار پھیل گئے تو پرتوی ویچاری دشتوں کے درپت سکے ماراج بوجھ کو نہیں سہ پائی اور برمہ جی کے پاس بھی گئی تو برمہ جی ماراج گائے کو لے کر تو مانو برمہ کے دوارا جو کی گئی پرارتھنا تھی اس کی پرارتھنا سے آپ پرگٹ ہوئے ہیں کھے اُدھے ایوان کا ماراشی نے ہمارے ایسا رسیلہ ارد کر دیا بولے آپ پیدا نہیں ہوئے ہو آپ ماں کے گرب سے نہیں آئے ہو کھے اُدھے ایوان آقا سے ٹپک پڑے ہو اگر تمہارے ماں باپ ہوتے کسی ماں کے اُدھر میں رہے ہوتے تو کسی اسطری کی پیڑا تو سمجھ سکتے جو اسطری کی پیڑا نہیں سمجھ پا رہا ہے وہاں کیا اسطری کی گرب سے جنمہ ہوگا نشت روح سے آپ پرگٹ ہوئے ہو آپ پیدا نہیں ہوئے آپ پرگٹ ہوئے ہو کھے اُدھے ایوانی ایک ہمارے مرشی نے اور بھی بڑا رسیلہ ارد کیا ہے میں سناوں آپ کو یہ بھی بہت پیارا ارد ہے مرشی ہمارے کہتے ہیں گوپکاؤں نے کہا گوپیوں نے نکھل گوپکا نندن آپ گوپکا کے لالہ نہیں ہو آپ نندن ہو تو نندن ہے اس کا عرد کیا ہوا کاسی میں وارننسی میں آج بھی ایک گلی ہے اس گلی کا نام ہے نندن ساہو کی گلی تو وہاں نندن ساہو نام کے ایک بیعت سے رہتے تھے کشی برامن کو پتا چلا کہ بیعت سے بڑے اُدھا رہے ہیں ان کو کچھ دھن چاہیے تھا اپنی کنیا کے بیہا کے لیے تو جب نندن سیٹ کے پاس میں لینے کے لیے گئے تو نندن سیٹ نے کہا کل آنا تو پھر کل گئے تو بولے ایک سپتاہ کے بعد آنا بھی بیوستہ نہیں ہوئی ایسے چھ مہینے تک ان کو دوڑایا وہ برامن بھی کوئی ہٹھیلے ہی رہے ہوں گے نہیں تو ساستر کی یہ نیتی ہے کوئی آپ کے ہاں لینے کے لیے آئے کچھ مانگنے کے لیے تو نیتی کار کہتے ہیں اس پشٹ منہ مت کرو کہ ہم نہیں دیں گے تو کیا کریں بولے کاری بلمبس چھ کاری کو بلمب کر دو کہ آج نہیں کل آنا کل نہیں پر سو آنا تو لینے والا سمجھ جائے گا کہ اس کا دینے کا من نہیں ہے تو اپنے آپ نہیں آئے گا اتھوہ ان مکھی وارتہ مانگنے آنے والا جو دکھے راجیس جی جو جان جاؤ فری پند کا کام کرواتا ہے تو فون جب آئے تو کہو کہ ابھی نہیں کل ہم بات کریں گے ابھی ٹائم نہیں ہے تو برا بھی نہیں مانے گا وہ ان مکھی وارتہ کا ہی پرائے مانو کوئی گھر میں مانگنے آیا اور آپ پتنی پر ناراض ہونے لگو تو سمجھ جائے گا کہ سیڑ جی کا بھی موڈ ٹھیک نہیں ہے ابھی مانگیں گے تو ملے گا نہیں ان مکھی وارتہ اپنے آپ کو سمجھ جائے گا یہ نیتی کے پریوگ ہیں آپ کو نہ نہیں کرنا پڑے گا اور کام بن جائے گا وہ دو چار بار آئے گا سوچے گا یہاں سے ملے گا نہیں تو یہ بیاپاری لوگ اس بات کو جانتے ہیں جو کشل بیاپاری ہوتے وہ ایسے ہی پریوگ کرتے ہیں اس پشت منہ بھی نہ کریں اور کام بھی بن جائے تو بیاپاری تھے وہ یہی پریوگ کیا انہوں نے کندپنڈی جی بڑے ودوان تھے انہوں نے چھ مہینے کے بعد کہا کہ سیڑ جی میں جانتا ہوں آپ نہیں دوگے تو نندن سیٹھ نے کہا کیوں نہیں دوگا کیسے آپ جان گئے بولے آپ کا نام بتا رہا ہے ہمارا نام بتا رہا ہے کی نہیں دیں گے بولے ہاں آپ کا نام بتا رہا ہے اب نندن لکھو تو آدو نکارہ آدی میں نکارہ پرتو نکارہ اس کے بعد نکارہ نندن لکھو گے تو نام سے پرارم ہوگا آدو نکارہ پرتو نکارہ مدھے دکارین ہتو نکارہ اتوہ مدھے نکارین ہتو دکارہ مدھ میں ایک دا تو ہے نندن میں مدھ میں ایک دا تو ہے کنطو اس کے اوپر بھی ایک نا چڑھا ہوا ہے جس کے نام میں تین تین نکار ہوں جس کے نام میں تین تین نکار ہوں کا دان پریتیر کھلو نندنس جس کے نام میں ہی تین تین نکار ہیں اس کو دان میں پریتی کبھی ہونے والی نہیں ہے آپ کبھی نہیں دوگے آپ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے نام میں تین تین نکار ہیں تو گوپیاں کہتی ہیں میں بھی سمجھ گئی آپ کے بھی نکار مرد آپ کے بھی نام میں تین تین نکار ہیں ایک دیا کا دکار بیچ میں چڑھا تو ہے تو صحیح بیچ میں کندوس دیا کے دکار پر بھی ایک نکار اوپر سے چڑھ گیا ہے آپ اگر دیا کرنا بھی چاہو تو یہ تین تین نکار کہتے ہیں نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا اس لئے آپ کو دیا مآیا آپ کے چت میں نہیں ہے نکھل گوپی کا نندنو بھوان ہمارے مرشیک اور بھی رسیل آرز کرتے ہیں آپ گوپی کا نندن نہیں ہو گوپی کا آنند آپ دنیا کو تو بھلے آنند دینے والے ہو کندوس اپنے کو ہم کو آنند دینے والے نہیں ہو مراج ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کا دنیا کے ساتھ بڑا مدھر بیوار ہوتا ہے اگر کوئی ان کی پتنی کبھی ان کی سکایت کرے تو دنیا کے لوگ کہیں گے پتنی غلط ہے کندوس پتنی کے ساتھ اتنے کٹھور ہوتے ہیں کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے سب جگہ تو دیا ہے ان کی سب جگہ تو کرونا سے فریم سے اس نے سے بات کریں گے ہمارا ایک سیٹ ہے اڑیسہ کا ہے مراج آپ کو کیا کہیں پورے سماج کے لئے بھگوان ہے ہمارا چیلہ ہے وہ سماج کے لوگ اتنی پرسنسہ کرتے ہیں اُس کی اتنی پرسنسہ کرتے ہیں کہ ساکھشات بھگوان ہے اور اُس کی بیچاری جتنی بھگویں ہیں ہم سے روتی ہیں کہتی اتنا کٹھور آدمی آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اب سماج والوں کی بات سنو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت دیوتا پوروش ہے کندوس مراج گھر والوں کی بات سنو تو لگتا ہے بڑا کٹھور پوروش ہے تو کئی لوگ اپنے سوجنوں کے پرتی کٹھور ہوتے ہیں سماج کے پرتی پری ہوتے ہیں اپنے پیارے لوگوں کے لئے کٹھور ہوتے ہیں تو گوپیاں کہہ رہی ہیں کہ میں جان گئی آپ دنیا کو تو آنند دینے والے ہو دنیا کو رسورشن کرنے والے ہو کین تو گوپیاں کو سکھ دینے والے نہیں ہو نکھلو گوپیاں نندنو بھوان آپ بھوان ہو بھوان مانے دیکھو یاد رکھنا بھائی یہ پریم میں آپ سبد اتنا رسیلہ نہیں ہوتا ہے آپ کا پریتم یادی آپ کو آپ آپ کہہ کے پکارے تو سمجھ جانا خطرہ ہے پریتم تو جب کہہ کے ہمارے مرارشی کئی بار سناتے تھے ایک مارواری نے اپنے پتنی کو تھے کہہ کے پکارا تھے مانے آپ تو اس کی پتنی نے کہا یہ تھے اپنے باپ کو کہنا ہم تمہاری تھے نہیں ہے ایپرائے کیا اس میں جب تُو کر کے بات ہوتی تو اپنا پریمی اپنے اس طر پر بولتا ہے یہ بات مست سمجھ لینا کوئی باپ یادی اپنے بیٹے کو آپ کہہ کے پکارنے لگے تو بیٹے کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہمارا باپ مجھے بہت سممان دے رہا ہے وہ باپ سے دور جا رہا ہے کیونکہ جتنا تُو کہہ کے بولنے میں پتا کو آنند آتا ہے کیا اتنا آپ کہہ کے بولنے میں بیٹے کو اچھا لگے گا مجھے تو اسمجھن ہمارے گروجن جب ہمیں تُو کہہ کے پکارتے تھے مجھے بہت آنند آتا تھا ہمارے گروجی تو کئی بار بعد میں ہمارا پورا نام لیتے تھے پہلے نام نہیں لیتے تھے پہلے آدھا نام لیتے تھے بعد میں پورا نام لیتے تھے میں نے ایک دن پرنام کر کے کہا ہمارے گروجی اتنا آپ بولتے ہو کئی بار آپ کر کے مجھے ڈر لگتا ہے تو انہوں نے کہا کیوں ڈر لگتا ہے ہمارے گروجی آپ جب آدھا نام لیتے ہو ہمارا تب مجھے سکھ ملتا ہے لگتا ہے کہ آپ اپنا مانتے ہو اور انہیں ہس کر کے کہا کہ اب تم کتھاکار ہو گئے ہو بڑے بڑے سیڑ تمہیں سممان کرتے ہیں اور کہیں ہم سممان نہ کریں تو کہیں ہم کو چھوڑ کر نہ چلے جاؤ ہم نے کہا ہمارے جیے ٹھیک نہیں ہے آپ آدھا نام ہمارے لیں گے تو ہم کو پرشنتہ ہوگی تو یہ گوپیا جو بھوان کہہ رہی ہیں یہ بہت سممان سے نہیں کہہ رہی ہیں اگر بہت پریم سے تمہارا تے کہہ کے بولتی تو کہہ کے بولتی تو آپ سبد کا پریوک کر رہی ہیں آپ گوپی کا نندن نہیں ہوئے آپ دور لے جاتا ہے تو پاس لاتا ہے آپ دور لے جائے اتھا بھوانکار تھے ایک اور بھی ہمارے بھی سنا چکرورتی جی مہا بھاگ نے کیا ہے جو بہت رشیلہ ہے ہمیں بہت پیارا لگا بھامانے ہوتا ہے نقشتر تدوان جو نقشتروں والا ہے اس کا نام ہے بھوان تو نقشتروں والا کون ہے ستائیس نقشتر ہوتے ہیں اور ان ستائیس نقشتروں پر چندرما وچرن کرتا ہے تو جو چندرما وچرن کرتا ہے سارے نقشتروں پر چندرما وچرن کرتا ہے تو بولے آپ چندر ورنسی ہو اس لئے آپ چندرما کے سمان ہو اور ایک بات بڑی رسیلی انہوں نے اس میں چنتن کیا مجھے بہت پیار آرث لگائیے انہوں نے کہا جو نقشتر ہوتے ہیں چندرما پرتیک نقشتروں پر گمن کرتا ہے ارثات پرتیک چندرما نقشتروں سے ملتا ہے کنٹو کسی نقشتر کو سوتیاں ڈار نہیں ہوتا ہے کسی نقشتر کو سوتیاں ڈار نہیں ہوتا کہ چندرما اس کے پاس کیوں گیا تو یدی آپ چندرما ہیں تو ہم گوپی ہیں اور ہم گوپی ہیں تو ہم کو ایک دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر پیڑا نہیں ہوگی ہم کو دوسرے کو سکھی دیکھ کر کے ہم کو لاد ہوگا آنند ہوگا اشلے بھوان آپ کے چرنوں میں ہماری ایک پراتھنا ہے آپ ہم گوپ آنگناؤں کی اپیکشا مت کرو آپ سرب یاپک ہو نرنجن ہو اور آپ برمہ کی پراتھنا سے بشو گبتائے مانے بشو کی رکشا کے لیے آپ بشو کی رکشا کے لیے پرگٹ ہوئے ہو تو نٹکٹ سی رومنی ایک بات پوچھوں منو ان کے انتک کرن میں بیٹھے ہوئے گوویند نے کہا گوپال نے ہمارے کنہیا نے پوچھو کیا بات ہے بولے یدی آپ بشو کی رکشا کے لیے پرگٹ ہوئے ہو تو کیا ہم بشو سے باہر ہیں آپ یدی بشو کی رکشا کے لیے پرگٹ ہوئے ہو تو گوپال ہم بشو سے باہر رہی ہیں اور ہم بھی مر رہی ہیں یہ برہاگنی ہم کو جلا کر نشٹ کر دینا چاہتی ہے اس لئے آپ ہماری رکشا کرو آپ چندرماؤں کے سمان یدی ہو تو نقشتروں کی رکشا چندرماؤں کرتا ہے آپ ہماری رکشا کرو اور یدی گوپی کا کہ آپ لال ہو تو کپ کرپا کر کے یہ دھیان دیجئے یہ سودا میاں اس برج کی مہارانی ہے اور مہارانی کا جو لال ہوتا ہے وہ راج کمار ہوتا ہے تو راج کمار کا بھی پرم کرتب بھی ہوتا ہے کہ پرجا کی رکشا کرے تو ہماری رکشا کرو اور بیدھاتا کی برمہ کی پرارتھنا سے یہ دیبشو کی رکشا کے لیے آپ پرگٹ ہوئے ہو تو بھی ہماری رکشا کرو ہم تمہاری رکشنی ہیں آپ ہماری رکشا کیجئے آپ کے چندوں میں ہماری پرارتھنا ہے یہ بڑا رسیلہ شلوک ہے سنسرتی سے جو بہویت ہو کر سنسار کے بے سے بہویت ہو کر جو آپ کے چرنوں میں آتے ہیں یہ برشن دھوریے آپ ان کی رکشا کرتے ہو تو کرپا کرونا ہمارے اوپر کر سرورو ہم کانت کا مدم شیرہ سیدہی نہ سری کا رک گرہم ہمارے سریر میں برہاگنی لگی ہوئی ہے آپ یہ ہست کمل ہمارے مستشک میں رک کر کے سر میں رک کر کے آپ میرے اوپر کرپا کیجئے ہمارے ایک مہاتمہ کہتے ہیں جو کہا کہ سر میں رک کر کے کرپا کیجئے تو ہمارے تھاکور جی نے کہا رام 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 کیا کہتی ہو تم ہم تو بال برمچاری ہیں ہستریوں کو کیسے چھویں گے ہم ہستریوں کا اس پرش نہیں کرتے تو گوپانگناوں نے کہا سریمان جی آپ نے لکشمی کا ہاتھ پکڑ لیا تب کہاں برمچاری رہے آپ نے تو لکشمی جی کا پانی گرہن کیا ہے یرتبہ رشی بلبہ دیش نے کیا ہے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو آپ ہمارے مستسک میں ہمارے سجھ میں اپنا ہاتھ رک کر کے ہم کو ابھے بنا دیجئے مانو جو آپ کی شرن میں آتا ہے اس کو آپ نربھے بنا دیتے ہو اور اپنے شرن میں آئے ہوئے کا کبھی پریتیاغ نہیں کرتے ہو آج ہم بھی آپ کی شرن میں آ گئی ہیں ہمارے شراغوند شرکار نے تو ایک بات بڑی انوکھی کہی جب بیویشڑ شراغون کے پاس میں گئے تو جاموند جی نے کہا کہ ماراج یہ دوسمن کا بھائی ہے پتہ نہیں کیوں آیا ہے اس کا پریتیاغ کرنا چاہیے اس کو سمیپ نہیں رکھنا چاہیے بھیج لینے کے لئے کہیں آیا ہو امارے شراغوند ایسی بات کہی جس کو سن کر حنوان تلال جی بڑے پرشن ہو گئی بھگوان کہتے ہیں سرنا گتکوں جے تجہیں نج انہیت انمان تینر پاور پاپ میں تینہی بلوکت یہاں بھگوان کا یہ جمدیم گھوس ہے کہ جو ہماری شرن میں آ جاتا ہے اتنا پیارہ ایک شلوک ہے وشنو پران کا وشنو پران کا نے تو کہاں کہ سکرد دیو پرپننا تواس می تیچا یا چھتے ایک بار کوئی آ کر بھگوان کے چردوں میں کہہ دیتا ہے ایک بار ان کی شرن میں آ کر کے میں تمہارا ہوں بھگوان اس کو سرو بھوتوں سے ابھے کر دیتے اور سب بھوتوں سے ابھے نہیں کرتے اپنے سے بھی ابھے کر دیتے تو گوپیوں نے کہاں ہم آپ کی شرن آ گئی ہیں آپ کے شرنوں میں سمرپیت ہو گئی ہیں اپنا ہست کمل ہمارے مستشک میں رکھ کر ہم کو نربہ بنا دیجئے بھگوان ان کی بھاو بھری بھگیمہ کو سن کر کے آنندی تو ہو رہے ہیں اور یہ کیسے کیسے بھاو پرست گوویند کے چردوں میں شمرپیت کر رہی ہیں اس کی چرچہ ناردھم کرمشاہ کریں گے ابھی ہم سب لوگ ایک بھجن کا آنند لیں پھر اویلی میں چل کر درشن کا آنند لے کر کے پتہ رہے ہیں پہلے ہم سب بہت بھاو پورن ردے سے ایک بھجن کا رسلیں سنکرتن کا رسلیں اس کے بعد ہی یہاں سے پرستان کریں انت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں ہماری یہی پرارتھنا ہے ہماری متی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر ہمارے آراد کے پاون چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتھنا کے ساتھ یہ ان کی بانی انہی کے پاون پویتر چرنارویندوں میں سمار پیت بلی ہار چھٹا پر ہوتا رہوں خریشن ہی خریشن پکارا کروں مکھ آنسوں سے نت دھوتا رہوں برج راج تمہارے بیوگ میں بشیوں ہی نیرانتر روتا رہوں بس یوں ہی نیرانتر روتا رہوں کانہ آیوں مت جانیوں تُو بچڑے موہی چین جیسے جلوین مانچڈی تمہیں تڑھوں دن گین جارے ویدر دی تُو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا موسیقی 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 کہیں کہ ہمیں نہ چھوڑا جارے بے در دے تنے کہیں کہ ہمیں نہ چھوڑا کہیں ہسایا ہمیں کہیں ہسایا ہمیں کہیں بے در دے تنے کہیں کہ ہمیں نہ چھوڑا جارے بے در دے تنے کہیں کہ ہمیں نہ چھوڑا بے در دے مُرہ ساہبرا 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 موسیقی موسیقی برسط تھک گئی نین بدریہ تم بین سونی نین بدریہ تم بین سونی نینہ نگریہ جس دل میں تو ہی تو تھا جس دل میں تو ہی تو تھا اس دل سے ناتا توڑا جارے بیدر دی تُنے کئی کا ہمیں نہ چھوڑا جارے بیدر دی تُنے کئی کا ہمیں نہ چھوڑا کئی کا ہمیں نہ چھوڑا جارے بیدر دی تُنے کئی کا ہمیں نہ چھوڑا بیدر دی مورا سامبرا بیدر دی مورا سامبرا بیدر دی مورا سامبرا مورلی بجا کے چت کو چُرائیا نینوں سے پریم کا تیر چلایا 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 نینوں سے پریموں کا دیر چلایا اکھیوں میں تو ہی تو تھا میرے شام میرے شام ہے اکھیوں میں تو ہی تو تھا کیا ہے موشے مکڑا موڑا جارے بی دردی تو نے کحی کا ہمیں نہ چھوڑا بی دردی مورن سابرا بی دردی مورن سابرا بی دردی مورن سابرا پیتار دی مراسا پورا جگ تج تو شنگ پریت لگائیں جگ تج تو شنگ پریت لگائیں جگ تج تو شنگ پریت لگائیں نشتھر نکلا تُوہر جائیں نشتھر نکلا تُوہر جائیں نشتھر نکلا تُوہر جائیں شاماجو کے پراد پیارے شاماجو کے پراد پیارے درش دکھا دو تھوڑا جارے بیدر دی تُنے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا جارے بیدر دی تُنے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا جارے بیدر دی تُنے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا جارے بیدر دی تُنے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا شاماجو مورشاں 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 موسیقی 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 موسیقی